اللہم صلی و صلیم مزد و بارک علی وعلا آلہی و صحبہ و ورس حالہی وعلا ملدئی صلاتا و سلاما علیکا یا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جب حضور سوے فلک بلغ العلا بکمالی ہی کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجاو بجمالی ہی وہیں بے مثال دریچ شک حسنت جمعی و فسانی انہیں دے لے تپہ ملک صلی اللہ علیہ وآلہی اللہم صلی و صلیم مزد و بارک علی وعلا آلہی و صحبہ و ورس حالہی وعلا ملدئی صلاتا و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و حسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی صوت مشکور و ممنون ہوں برادر محترم حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب قبلہ مدز اللہ علیہ کا امام خطیب مزد حضر کہ انہوں نے اس بار پھر اپنی محبتوں کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کے نتیجے میں میں آپ کے زامنے حاضر ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ آدھا کروں گا برادر طریقت جناب آیاز امیر قادری صاحب کا کہ یہ وقت ان کے ہاں کا طے تھا انہوں نے غربانی دی اور اس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی مرتبہ پھر ملاقات ہو گئی یہ محبتوں کے رشتے ہیں اور ان کا تعلق زبان سے زیادہ دل سے ہوتا ہے مختصر وقت ہے آپ لوگ بھی مصروف ہیں آج کا دن بھی ورکنگ ڈے میں سے تو بہت مختصر انداز میں کچھ ارز کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے سینئر پیر بھائی مشرب صاحب بیٹھے میں ہم لوگ ان کو محبت میں آنکاہ میں کرنل کہتے ہیں کرنل صاحب تو مشرب بھائی یہاں تشریف فرما ہے آپ کو اگر دیکھت ہو تو پرسی پہ بیٹھ جائے مشرب بھائی اسی زمین میں چند شیر منقبت کے ہو گئے سواد فرمائیں واہ کیا رتبہ میرے غوث ہے اونچا تیرا بے گما چرخے ولایت پہ ہے جھنڈا تیرا تو ہے وہ شاہ کے ہر شاہ ہے منتا تیرا تو ہے وہ پیر کے ہر پیر ہے چیلا تیرا تو ہے وہ کعبہ اکتاب کے سارے اکتاب کرتے رہتے ہیں توافے درے والا تیرا تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث آسمہ تیرا زمین تیری زمانہ تیرا تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں خدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا خدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا تویل غزل ہے تویل منطبت ہے اس میں سے مختصرا وقت کی طرف آتا ہوں اور اس کی آئے کہ تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا اور عشقی خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے عشقی خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے میرے مولا میرے داتا میرے آقا تیرا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دستور حیات نازل فرمایا یعنی احکامات نازل فرمائے اخلاقیات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا معاملات دونوں طرح کے بین المسلمین بھی ارشاد فرما دیئے گئے اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا بڑھتا ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا گیا ہے غرض یہ کہ پیدائی سے لے کر موت تک کے تمام عرصے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو قرآن کے مخاطب کئی طرح کے لوگ ہوئے کچھ وہ لوگ جن کا دین اور ایمان اور آسمانی کتابوں اور اللہ اور رسولوں اور نبیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو بھی قرآن نے مخاطب کیا کچھ وہ لوگ کہ جو گزشتہ انبیاء کے امتوں میں سے تھے مگر مرتد ہوئے اپنی مرضی کی باتیں کرنے لگے اللہ کے آسمانی پیغام کو بھول گئے اپنی کتابوں میں پھیر بدل اور تحریف کر لی ان کو بھی مخاطب کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صدق ہوئی اور آپ پر ایمان لانے والے کچھ لوگ سامنے آئے جن کو مومن اور مسلمان کہا گیا ان کو بھی اللہ نے مخاطب کیا تو اسی طبقے سے اللہ فرما رہا ہے وَكَيْفَتَقْفُرُونَ اے وہ لوگوں جو ایمان لانے چکے ہو تم تو یہودی نہیں ہو نصرانی نہیں ہو مشرقین میں سے نہیں ہو مجوسی نہیں ہو تم تو کلمہ پڑ چکے ہو تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کی کتاب ہے تم تو رسول اللہ کے موجزات دیکھنے والے ہو تم رسول اللہ کی زیارت کرنے والے ہو تم ان کو اپنا نبی ماننے والے ہو وَكَيْفَتَقْفُرُونَ اور تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو کیسے جھڑلا سکتے ہو کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو کیسے دین سے دور جا سکتے ہو آپ جو چاہے ترجمہ کر لے یعنی کل ملا کے دینِ اسلام اور ایمان سے دوری اور بود کی ہی بات ہے اس کے در کیسے کر سکتے ہو تم اب آپ اس دین کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے دلیل کیا دے رہا ہے اللہ اس کی کیونکہ آپ نمازے پڑھتے ہیں نہیں کیونکہ آپ روزہ رکھتے ہو نہیں کیونکہ تم نے مسجد بنا لی ہے نہیں کیونکہ تم حج کرتے ہو نہیں وَكَيْفَتَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَعَ لَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ اور تم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو دین کو کیسے گمراہ ہو سکتے ہو کیونکہ تم تو وہ ہو کہ جس پر اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے قرآن کی آیات تلاوت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس تو اللہ کی جانت سے ایک علم آگیا اب علم ایک روشنی ہے تم روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیروں میں کیسے جا سکتے ہو جب نور آ چکا روشنی آ چکی کتاب مبین آ چکی تلاوت ہو چکی اور تلاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم سن چکے اس کلام کے ایجاز کو تم مان چکے اس روشنی کو تم نے حاصل کر لیا کئی فتح فرون اب کیسے گمراہ ہو سکتے ہو پیغام دینا مقصد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس علم نہیں تھا تم نہیں جانتے تھے زمین کس نے بنائی آسمان کس نے بنایا تم نہیں جانتے تھے کہ بارش کون برساتا ہے اور لڑکے کون دیتا ہے اور اولاد کون دیتا ہے اور رس کون دیتا ہے تم نہیں جانتے تھے کہ مسیبتوں سے کون بچاتا ہے قہد سے کون بچاتا ہے تم نہیں جانتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سر نیاز خم نہیں کرنا چاہیے تم نہیں جانتے تھے کہ ستاروں کو پرستش کے لائف نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اب تو علم آ چکا اب تو کتاب آ چکی اب تو نور آ چکا اب تو تلاوت کی جا رہی ہے قرآن کی آیات کئی فتح فرون اب تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو تو جس قوم کے پاس علم آ جاتا ہے علم کونسا میڈیکل سائنس کے علم بھی بات نہیں کر رہا کیمسٹری اور بوٹنی کی بات نہیں کر رہا وہ علم جو کفر سے ایمان کی طرف لے کر آتا ہے یہ علم بھی بہت ضروری ہے میڈیکل سائنس بہت ضروری ہے بوٹنی اور زولوجی بہت ضروری ہے پڑھنا چاہیے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل جس طرح چندے سے ہم اپنے مدر سے چلاتے ہیں اسی طرح چندوں سے قوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایم بی بی ایس کرا دیا تھا یہ کرنا چاہیے ہم لوگوں آگے آنے والا دور بہت خطر رہا ہے لیکن کفر سے ایمان کی طرف جو علم نکالے گا وہ نکالے گا آسمانی علم جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اور واسطے سے امت کو دیا کیونکہ اس سے پہلے بھی یونان کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں بیست نموی سے پہلے مصر کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں دنیا میں کئی طرح کی تہذیب اور تمدن اروج پا چکے تھے مگر اس کے بعد بھی اللہ کو پہچاننے میں عقل محروم رہی تو اب وہ علم آیا تلاوت آئی اور قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے ہر شئے کا علم اس میں رکھا ہے ہر شئے کا علم رکھا گیا ہے بس دیکھنے والی نگاہیں اور سمجھنے والا دل ہونا چاہیے تو فرمایا وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو کیونکہ تم تو وہ ہو تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ اب آیتیں تلاوت کون کرتا ہے یہ مسئلہ بھی سنتے چلئے آج مجاہد بھائی تلاوت کر رہے ہیں قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں دوسرے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں فقیر پڑھ رہا ہے یہ سب کچھ نیابت میں ہے سانوی حصیت میں ہے قرآن کی تلاوت کا اصل قاری کون ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا اصل ایمان کون ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے علماء کو نائب رسول کہا جاتا ہے اس مسلے پر جو ایمان کھڑا ہوگا وہ ایمان مطلق نہیں ہوگا وہ ایمان نائب ہوگا کس مسلے کا اس مسلے کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اصل زندہ ہی نہ ہو تو پھر اس کا نائب کیا ہوگا یاد رکھو کہ قیامت تک نائب ہی پیدا ہوں گے کوئی اصل نہیں ہوگا تو جب تک نائبین کا سلسلہ چلتا رہے گا ماننا پڑے گا کہ اصل موجود ہے اصل مفقود ہو تو نائب نہیں ہوتا پھر ایک نیا اصل پائنٹ کیا جاتا ہے خلیفت الوقت ہو تو اس کے نائب ہوں گے حاکم وقت ہوگا تو اس کے نائب ہوں گے پریسیڈنٹ آف کنٹری ہوگا تو اس کا نائب ہوگا جب پریسیڈنٹ ہی نہ ہو تو میں نائب کیا ہوگا پھر چناؤ ہوگا کہ کسی نئے کو پریسیڈنٹ مطلب کیا جائے تو اب قیامت تک کوئی چناؤ نہیں ہو سکتا نبوت کے معاملے میں اب نبی کریم امام الائمہ ہے امام الانبیاء ہے امام مطلق ہے اس کائنات کے امام آزم وہی ہے اس کائنات میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑے اور اصل امام وہی ہے انہی کی نیابت میں ساری دنیا میں مسلح بچھیں گے انہی کی نیابت میں ساری دنیا میں فتوہ دیا جائے گا انہی کی نیابت میں ساری دنیا میں قرآن پڑھا جائے گا انہی کی نیابت میں دین سکھایا جائے گا تبلید کی جائے گی اصل موجود ہے اصل مر جاتا مٹی میں مل جاتا ختم ہو جاتا تو پھر نائبین کا سلسلہ بھی رک جاتا پھر کسی اصل کی تلاش ہوتی اور حد تو یہ ہے کہ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتارے جائیں گے وہ بھی نائبِ مصطفیٰ بن کر اترے گے اصل بن کر نہیں اترے گا وہ بھی نیابت میں تشریف لائیں گے وہ بھی نیابت پہ تشریف لائیں گے وہ بھی اصل نہیں ہوں گے نائبِ رسول ہوں گے امام مہندی تشریف لائیں گے نائبِ رسول ہوں گے وہ اسے آدم تشریف لائے نائبِ رسول ہوئے امہِ مجتہدین تشریف لائے نائبِ رسول ہوئے جب سیدنا صدیق اکبر کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا تو کہا انتا خلیفت اللہ فی الارض فرمایا نہیں نہیں مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہو انا خلیفت رسول اللہ فی الارض بل رسول اللہ کا خلیفہ آپ سمجھ میں آئی تو یہ ساری دین اور ساری تبلیغ اور ساری تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہو رہی ہے تو اصل موجود ہے تلاوت وہ کرتے ہیں قرآن نے فرمایا ہماری آیتیں وہ تلاوت کر تسکیہ وہ کرتا ہے اب جتنے بھی مشایخ طریقت تسکیہ کا کام کریں گے سب نائب ہوں گے اصل تسکیہ کرنے والا تو مدینے میں جتنی درسگاہیں لگے گی سب نائب ہوں گی حکمت کا علم قرآن کا علم دینے والا تو مدینے میں اصل وہ ہے نیابت میں پوری دنیا میں درسگاہیں سجی ہوئی ہیں کوف اور بسرہ کی درسگاہیں بغتاد اور دمش کی درسگاہیں جامع اثر کی اندوستان ساری درسگاہیں جہاں بھی علم دین کا چرچہ ہوگا یا کوئی ایسا علم حکمت و دانائی والا جس سے انسانوں کی بہتری ہو سکے وہ سب رسول اللہ کی نیابت میں چلے تو تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو تم پر تو تلاوت ہو گئی قرآن کی قرآن کی تلاوت بھی دو طرح سے ایک تو وہ جو مرنے والے کے سامنے کی جاتی ہے سورہ آسی اور ایک وہ کہ جو طالب علم کے سامنے کی جاتی ہے سمجھانے کے لئے دو طرح سے نا قرآن تو ہر پہلو سے اللہ کی کتاب ہے نا قرآن کا تو آپ تاویز بنا کر ڈال لے تو شفا ہے مردے کو سنا دو تو جانکنی میں آسانی ہے بیمار پر پھوکے بھوک دو تو شفا ملتی ہے پاکی کی حالت پر باوضو حالت پر چھولو تو سواب ملتا ہے محبت سے دیکھو تو سواب ملے گا سر پہ رکھ لو تو سواب ملے گا سینے پہ لگا لو تو سواب ملے گا اس کو لیٹ کر پڑھو تو سواب ملے گا بیٹ کر پڑھو تو سواب ملے گا گھڑے ہو کر پڑھو تو سواب ملے گا اور خات میں پڑھتے ہوئے دیکھو یہ بھی سادت کی بات ہے آپ خات دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن سیکھ رہا ہوں قرآن حفظ کر رہا ہوں یہ بھی بڑی صادت کی بات ہے لیکن کتابِ ہدایت اس وقت بنے گی یہ حقیقی معنوں میں جب یہ سمجھ میں آئے گی اور سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم علم سے قریب نہیں ہوگے مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے چودہ پندرہ علم کی ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت کے بعد پھر اللہ کا فضل و کرم مخصوص جو مفسر کے دل پر وارد ہوتا ہے اور دلوں کو کھول دیتا ہے تو پھر وہ قرآن کا صحیح معنہ اور مفہوم ہے تو رسول اللہ جو تلاوت فرما رہے ہیں تو وہ وہ والی تلاوت بھی ہے جس سے شفا مل جاتی ہے وہ وہ والی تلاوت بھی ہے جو تعویز بنا لو جس کا یہ وہ والی تلاوت بھی ہے جس سے آپ کو قرآن کا تعریف ہو سکے یہ وہ تلاوت بھی ہے جو ابو جہل سن رہا تھا اور وہ تلاوت بھی ہے جو صدیق اعت پر سن رہے تھے معنہ اور مفہوم بھی سمجھ رہے تھے نبی کریم تو معلم کائنات ہیں وہ اس کا ترجمہ تفہیم مفاہیم اس کے بنا رہے ترجمہ کا مطلب یہ نظر اللہ کے اردو پڑھا رہے تھے اور اگر کوئی اردو پڑھنے والا میرا تو ایمان کہتا ہے کوئی اردو پڑھنے والا پہنچ جاتا اور اردو میں کہتا حضور سمجھاتے تو حضور اردو میں سمجھاتے جو پتھروں کی زبان جانتا ہو جو اوٹری کی زبان جانتا ہو جو بکریوں کی زبان جانتا ہو جو فرشتوں کی زبان جانتا ہو وہ ہندوستانیوں کی زمان نہیں جانے گا کیا ہردو سیکھنے کے لیے داروروں میں دخل لینا پڑے گا کیا ہوں اچھی وہ غریب منطق ہے حضور کو امیر مینائی نے کہا تھا کہ حضرت کا علم علم لدنی ہے اے امیر دیتے تھے قدسیوں کو سمک بے پڑے ہوئے اور تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے اللہ نے لکھا بہا کے بہی جاتا ہوں تو اب نبی کریم تلاوت کر رہے ہیں تو علم کا سمندر ساتھ چل رہا ہے اب جیسا مرض ہوگا ویسا علاج ہوتا چلا جائے گا کسی کو شک ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں تلاوت کی حضور نے سمجھایا کسی کو شک ہے کہ پرانی امتوں کے بارے میں تلاوت کی سمجھایا تو تلاوت سے استعارہ بنا علم کا تو علم ہماری زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ علم فرق کر دیتا ہے گمراہی میں اور ہدایت میں علم ہی فرق کرتا ہے شرک میں اور توحید علم ہی تو ہے یہ کہ آپ کو علم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وحدہو لا شریک الہو یہ علم ہی تو ہوا اب اتنا علم آنے کے بعد تو پھر چارہ نہیں ہے بھاگنے کا تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہ سب گمراہ ہو گئے قرآن کیا کہہ رہا ہے با کئی فتح فرون تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو جماعت کیا کہ یہ سب گمراہ ہو گئے بتائیے کس کی معنوں میں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت سے رشتہ جوڑ لیا وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ اور رسول کو اپنے درمیان سمجھ لیا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا سَقَدْ هُدِيَا الٰہِ سَلَاطِ النُسْتَقِمْ تو یہی تو وہ ہے جن کو ہدایت بھی لاتی سَلَاطِ النُسْتَقِمْ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو نہیں سکتے قرآن سچا ہوگا ہر حال میں وَقَيْفَتَقْ فُرُونُ کیسے گمراہ ہو سکتے ہو وَتُطْلَعَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے درمیان اس کا رسول رہتا ہے بات سمجھ میں آئی تین چیزیں بتائیں اللہ نے کہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے پہلی ہے قرآن یعنی علم سے رشتہ قائم کر لینا اللہ کے بھیجے ہوئے علم کو پکڑ لینا اس کو سیکھ لینا دوسرا ہوا فِيْكُمْ رَسُولُهُ سارا جھگڑا اسی پر ہے تم میں اس کا رسول رہتا ہے تمہارے درمیان اس نے رسول بھیجا ہے آپ کہیں گے کہ یہ آیت صحابہ کے لیے نازل ہوئی کہ ان کے درمیان رسول رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ آیت کا آج ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں نہ ہمیں تلاوت سے کوئی لینا دینا ہوگا تو پھر نہ پھر اللہ کے دین کو پکڑنے سے کوئی لینا دینا ہوگا ایسا نہیں قرآن قیامت تک کے لیے ہے نبی کا فتن لنا سے جمعیہ ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں تو قیامت تک آنے والا ہر انسان جب جب قرآن پڑھے گا قرآن اس سے یہ کہہ گا آج آپ توبسیہ میں بیٹھے ہیں یہاں قرآن پر رہے قرآن کر رہا اگرچہ گمبت خزا مدینے میں ہے اگر قرآن گرہ تو جو اپنے درمیان رسول کو محسوس کر لے جو اس پر ایمان لے آئے کہ وہ یہی موجود ہیں جو اس بات کا اقرار کر لے کہ ہمارے رسول تو ہمارے ساتھ تھے یہ دوسرا اسٹیپ ہوا کئی فتق فرود پھر گمراہی کا ڈر کیا ہے پھر تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو تم نے علم حاصل کیا قرآن کا علم حاصل کیا اور رسول کو اپنے درمیان جانا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اب ایک چیز اور بچتی ہے قرآن سے بھی رشتہ جڑا ہے علم بھی حاصل کر رہے ہیں رسول کو اپنے پاس بھی سمجھتے ہیں مگر مل جل کے نہیں رہتے پھر بھی گڑھ بڑھے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے پکڑ لوں آپ اپنے گھر سے پکڑ لیں کوئی اس مدد سے پکڑ لیں کوئی اس نہیں 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 وَلَا تَفْرَقُوا کے ساتھ دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِلَّهِ جمعہ ہوا لَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو کیسے پکڑو گے تو قرآن نے جواب دیا اس طرح پکڑو کہ سب مل کر پکڑو اور آپ اس میں فرقوں میں نہ بٹھو اب بس جب یہ تین چیزیں ہو گئیں علم ہو گیا قرآن کی تلاوت کا قرآن کا فیضان حاصل کر لیا رسول کو اپنے درمیان سمجھا اور سب نے مل کر اللہ کی رسی اللہ کے دین کو پکڑ لیا تو قرآن یہ خوشخبری دیتا ہے فَقَدْ هُدْيَا إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو سراتِ مُسْتَقِيم کی ہدایت دے دی دئی اور تحقیق کے ساتھ فَقَدْ هُدْيَا إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم یہی کو تو سراتِ مُسْتَقِيم پر چلایا گیا یہی تو سراتِ مُسْتَقِيم پر چلنے والے ہیں تو محترم عزرات وقت کافی ہو گیا میں چونکہ مجھے بالکل گھڑی کے سامنے مجاہد بھائی نے بٹھالا تو میری نظر اس گھڑی پر بھی ہے آپ کے شہروں پر بھی ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کے مفاہین اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس محسوس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کر مضبوطی سے اللہ کے دین کو پکڑنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طرح اپنے پیارے حبیب کے ساتھ و طفیل ہمیں اللہ سیدھے راستے پہ چلاتا رہے یہاں تک کہ ہم اور آپ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے کرم میں سما جائیں قیامت کے دن جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے ارشاد کے مطابق زندگی گزارے جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوان